جو بھی کامیاب تحریک پاکستان میں چلے ہیں ان میں لہور کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور لہور میں لہور پریس کلپ کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہر عامریت کے خلاف جد و جہد کی اور جا وہ ایوبی عامریت ہو یا زیا کی عامریت ہو یا مشرف کی عامریت ہو پریس کلپ سمیت اس ملک کے جو سارے پریس کلپ کی جمہوریت پسند سیاستانوں کی ایک ایسا فورم تھا جہاں ہم آپ سے اپنے جو دکھتے جو مسئلے تھے جو مسائل سے آپ کے تھرو عوام تک پہنچا سکیں اور جو ہم سمجھ رہے تھے وہ زیادتیاں وہ ظلم جو عامر قوم کے اوپر عوام کی اوپر کر رہے تھے وہ بھی ہم آپ کے تھرو ہی عوام تک پہنچاتے تھے اگر پاکستان میں آج جمہوریت ہے جیسے بھی ہے اگر آج پاکستان میں جمہوریت ہے تو اس جمہوریت میں اس جمہوریت میں میرے صحافی دوستوں کا خون شامل ہے ان کا پسینہ شامل ہے ان کا محنت شامل ہے اور میں جانتا ہوں کہ آج جب ہر طرف سے نہ صرف آزادے صحافت پہ مگر جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں آپ کے مالکان شاید ہمارے ساتھ نہ ہو آپ کے مالکان شاید جمہوریت کے ساتھ نہ دے مگر اس ملک کی جو ورکنگ جنرلسٹ ہے جو کلرمنز دور ہے وہ جمہوریت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ آزادے صحافت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ آخری دم تک لڑیں گے مگر یہ نیا پاکستان نہیں مانیں گے جہاں ان کا کلم کا آزادی نہ ہو ان کو بولنے کا آزادی نہ ہو ان کے ازار خیال کا اجازت نہ ہو وہ اس قسم کا پاکستان کبھی نہیں مانیں گے اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں میں کیوں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ اس لیے کہ جب ایوب نے اپنے آمریت کی قائم کرنے کی کوشش کی اپنے آمرانہ راج چلایا تو اس وقت کے کلم مزدوروں نے اس وقت کے پریس کلبز نے بھی نہیں مانا تھا جب جنرل زیا الحق نے اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدترین اور ظالم آمریت قائم کی تھی اور دو خاتون بیگم نسرت بھٹھو شہید موترمہ بین ازیر بھٹھو اس ظالم کے آگے کھڑے تھے تو شانہ بشانہ شانہ بشانہ اس ملک کے قلم مزدوروں اس ملک کے صحافی اور اس ملک کے جمہوریت پہن صحافی پریس کلب کے مبران کھڑے تھے اور اس لیے میں آج آپ کے درمیان میں ہوں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آج آپ کے درمیان میں ہے لوہ اور پریس کلب پہنچا ہے اسی رشتہ اسی تعلق کو پھر سے قائم کرنے کے لیے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے آزاد صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا وہ رابطہ نہیں رہتا وہ کنیکشن نہیں رہتا تو پھر اس ویکیو میں وہ جگہ جس نے ہم نے سیٹ کیا ہے اسی سپیس کو غیر جمہوری لوگ اور غیر جمہوریت سے جو نہیں پسند رکھتے ہیں وہ لوگ وہ جگہ لیتے ہیں تو ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ کے آواز بنیں ہم جانتے ہیں اور ہمارا کوشش بھی رہا ہے شروع دن سے جب سے یہ یہ نیا حکومت آیا اور جب پچھلی حکومت میں کچھ پپندیاں لگ رہے ہیں تب سے ہم آپ کے لیے آواز بلند کر رہا تھا اس حکومت کے آتے ہوئے جب یہ معاشی بہران اور باقی سب ایسیوز اتنے زیادہ نہیں تھے وہ پہلا حملہ پریس کی اوپر ہوا معاشی حملہ ہوا جہاں نیوز پیپرز کے الیکٹرانک میڈیا کی ڈیوز نہیں دی گئے اور اس کو ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کر کے ایکسکیوز کے طور استعمال ہوا اور ہر ادارہ سے ہر ادارہ سے صحافیوں کو زبردستی نکارا کیا اس کے بعد جس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ ہمارا ملک میں سینسشپ پھرتا رہا جو سفکیشن ہے وہ سفکیشن صرف اور صرف سیاسی کارکن کیلئے نہیں ہے اپوزیشن کیلئے نہیں ہے وہ سینسشپ کا سفکیشن جو ہے وہ جنرلس کی اوپر بھی ہے جنرلس کی اوپر بھی ہے کیمرامین کی اوپر بھی ہے آپ کے پروڈیوسرز کی اوپر بھی ہے آپ کے مالکان کی اوپر بھی ہے یہاں تک کہ بلوگر اور ٹویٹر اور فیس بک کی پوسٹ کرنے والے بچوں پہ ہیں اور اگر ہم نے مل کر وہ پاکستان کیلئے جتو جہد کرنا ہے جہاں آپ کی مرضی ہو آپ نے کیا ٹویٹ کرنا ہے یا فیس بک کرنا ہے اور آپ کا بھی مرضی ہو کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہو اور کیسے لکھنا چاہتے ہو اور کونسا پریٹیسزم دینا چاہتے ہو اور میرا بھی مرضی ہو کہ میں جیسا بھی چاہے کیسا بھی چاہے اپنا تقریر بھی کر سکے تو اس پاکستان کے لیے جو ایک آزادانہ پاکستان ہے ایک جمہوری پاکستان ہے ایک زیادہ مضبوط پاکستان ہے جو کنسٹرکٹیف کرٹیسزم لے سکتا ہے جو کنسٹرکٹیف کرٹیسزم کو برداشت بھی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بہتر پاکستان بن سکتا ہے ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے جیسے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے رہیں گے امید ہے کہ آپ کی ادارے سے آپ کے گلم سے آپ کے نیوز پیپر گلم میں آپ کے ہیڈ لائنز میں اور آپ کے ٹکرز پر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو کوشش ہے یہ جو محنت ہے یہ بھی دکھایا جائے گا تاکہ ہم ان نوجوانوں کو ان پاکستانیوں کو اکھٹا کر کے کلیکٹیولی مل کے یہ جو جدوجہد ہم سب کا مفاد میں ہیں اس کو صحیح طریقے سے مقابلہ کریں اس لئے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا جہاں ہو جو آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں جو غیر جمہوری لوگ ہیں ان کا کووارڈینیشن ون ہنڈ پرسنٹ ہے وہ ہر ایشیو پہ ہر موقف پہ ہر عملہ پہ ساتھ کھرے ہوتے ہیں ایک آواز بھی بن جاتے ہیں لیکن مجھے دوسری طرف ہم شاید کسی نے کسی وجہ سے وہ یونٹی قائم نہیں کر سکیں ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ آپ سب کے ساتھ مل کے پریس کلپ میمبرز کے ساتھ مل کے جمہوری لوگوں کے ساتھ مل کے بار کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے سیل سیسائیٹی کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہم وہ وارڈینیشن جاتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور میں ہم نے مل کے ایک پلیٹ فورم سے جمہوریت کے لیے اور جمہوری آزادی کے لیے اپنے آواز بلند کیا ہے اس وقت تو سیاسی انتقام اور اوچ پر ہے سیاسی انتقام اروج پر ہے اور نہ صرف سیاسی لوگ مگر مختلف ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ نشانے میں ہیں سیاسی انتقام اروج پر ہے لیکن حکومت کا جو ناریٹیف ہے وہ تو پہلے دن سے ٹوٹا ہوا تھا اور آج کہیں نہیں کر رہا ہے کوئی پاکستان میں ماننے کے اتیار نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں یا لندن میں اس لیے ہے کہ کرپشن کی وجہ سے وہ اس لیے ہے کہ امران کی پولٹیکل وکٹمائزیشن سے کوئی نہیں مانتا کہ کوئی اس وقت جیل میں ہے یا کیسز بنائے جا رہے ہیں اس لیے وہ کرپٹ ہے سب جانتے ہیں کہ وہ کیسز اس لیے بن رہے ہیں کہ سیاسی انتقام چل رہا ہے اور وہ جو سفکیشن وہ جو سنسشپ آپ اپنے ادارے میں محسوس کرتے ہیں وہی سفکیشن وہ چاہتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں وہی سفکیشن وہ چاہتے ہیں اس ملک میں کے وہ ادارہ میں جو اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں جو اس ملک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جیل میں ہے سید خوشید شاہ صاحب آج بھی جیل میں ہے آپ کو شاید پتا نہ ہو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل یا پرسو سید خوشید شاہ صاحب کی محروم بھائی کو ناب کا نوٹس ملا یہ ہے ان کا سیاسی انتقام کا حالت وہ آپ کے نہ صرف سیاسی مخالف کو سیاسی مخالف کی بیوی کو بھی سیاسی مخالف کی بچوں کو بھی اور یہاں تک آج یہ سامنے آیا ہے کہ سیاسی مخالف کے محروم بھائی رہی یہ ان کا سیاسی انتقام کا لیول ہے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سینئر ورکر اجاز چکرانی صاحب جو میاں محمد سمرو کو الیکشن میں جتوایا مگر سیلیکشن ہارا آج تک اور الیکشن ٹرپیونلز کی درمیان بھاگ رہے ہیں کہ میرے پولنگ بیکس کھولو پولنگ بیکس نہیں کھلتے مگر ناب کا ریل اس کا گھر پہ ہوتا ہے جب بچے خواتین موجود ہے اور وہ خواتین آفیسز کو بھی نہیں بیش ان کے بھی کوئی کزن یا دوسرے رشتدار کو جیل میں رکھا جاتا ہے میرا بابل بھائیو جو پاکستان پیپلز پارٹی اور شکارکر سے تعلق رکھنے والا ایک سینئر کارکن ہے جو شہید موترمہ بیوزری بٹو سے لے کے آج تک جہد جہد کرنے ہیں وہ بھی ان کے قیعت میں ہے میرا ہر جو سینئر رہنما ہے راجہ پرویز اشرف صاحب میرے ساتھ بیٹھا ہے جتنا کردار کشی راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا جب انٹرنیشنل کورٹس میں مسئلہ چلا گیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں تھا اور یہ سیاسی یہ فیصلے جو ہے یہ قانون کے مطابق پہ نہیں لیکن اور وجہ سے دیئے گئے تھے اس کا نقصان تو راجہ صاحب کی ریپیٹیشن پہ تو ہوا لیکن جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے آپ کو وہ پتہ ہے جو پیسہ پاکستان نے واپس دینا تھا عالمی اداروں کو وہ تقریمت اتنا ہی تھا جتنا آپ نے آئی ایم ایف کو واپس دینا آپ سمجھو کہ امتقام استعمال کرتے ہوئے سیاسی استعمال سیاسی استقام کرتے ہوئے آپ پاکستانیوں کا کردار کشی بھی کرتے ہو اپنا ملک کا نقصان بھی پہنچ رہتے ہو آج بھی لوگ پاکستان سوچ رہا ہے کہ امریک کو ڈی کیا کر سکتے ہیں جس طریقے سے اس ایشو پاکستان پاکستان کو اپنا غلطیوں کی وجہ سے اپنا سیاسی انتقام اور سیاسی فیصلے کی وجہ سے تو ہم جانتے ہیں ہم پہلے سے جانتے تھے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہم نے یہ پارلمان کے پہلے سیشن میں بھی کہا تھا صدر زیداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا پھر بزنس مین نے باجوہ صاحب کے سامنے جا کے وہاں بھی کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا اس کے بعد پھر عمران صاحب نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا اور آرڈیننس بھی نکالا تو آپ سب مان رہے ہو کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں آپ نیب سے سارے وہ چیزیں نکال رہے ہو اور صرف اس کا سیاسی انتقام کا جو کام ہے وہ رہتا ہے آج بھی وہ سیاسی لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں تنگ کر سکتے ہیں بزنس من اور بیوروکرات جو کہ آپ سب جانتے ہو کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کرپشن کرتے ہیں وہ تو ان کے اوہر نیب ایکشن بھی نہیں لے سکتے ہیں ہم تو سمجھتے کہ نیب کالا قانون ہے نیب کو آپ کو بلکل بند کرنا چاہیے اور ہمارے ہاں ایک ایسا نظام ہو انصاف کا نظام ہو جمہوری نظام ہو جہاں انصاف اور اعتصاب ہو جہاں ہر پاکستانی چاہ وہ سیاست دان ہو چاہ وہ بزنس من ہو چاہ وہ جج ہو چاہ وہ جنرل ہو وہ اسی ادارہ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اور ان کے صاف انصاف ہو سکتا اگر کوئی غلطی ہوا تو اس کا جواب دینا پڑے اور اگر کوئی غلطی نہیں ہوا تو پھر ان کا کردار کشی نہ ہو ان کے ساتھ انصاف ہو اور ان کا نام کلیر ہو فائدہ کیا ہے کہ جو سارے کیس شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کے خلاف اس میں تقریبا صدر زداری بھی کو اکیوز تھے کچھ کیس میں نہ شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کے گزرنے کے بعد ہمیں وہ انصاف ملا کہ سو فیصد کیس جو بھی شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کی اوپر غلط انظام تھے وہ سو فیصد کیس ہم جیتے کوہت میں جیتے اڈالت میں جیتے جب ہمارے مخالف وزیراعظم بیٹھ ہم نے چیف جسٹس افتخار چودری اور جو ججز ان کے بات آئے ہیں ان کے چیف جسٹس شپ میں یہ کیس جیتے ہیں شہید موترمہ بین ازیر بھٹو اور عاصف علی ازرداری سو فیصد کیس میں با ازرد پری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہید موترمہ بین ازیر بھٹو موجود نہیں ہے یہ عدالتی فیصلے سننے کے اور آج بھی ہمیں آج بھی ہم منتظر ہیں ہم منتظر ہیں کہ وہ جو دوسرے کیس ہیں جیسے شہید صلفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کا کیس ہے جس کو ہمیں آدھا گھنٹہ میں انصاف دینا چاہیے تھا ہم آج تک منتظر ہیں ہم آج تک انتظار میں ہیں کہ وہ جو پیٹشن صدر زرداری نے صدر پاکستان سپریم کو پاکستان کو بیجا تھا وہ جو پیٹشن جو کہ میں خود حصہ بھی بن چکا ہوں اس میں ہم انصاف کی منتظر ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے انصاف کے ادارے بہت کام کرتے ہیں کہ وہ اس پہ بھی کام کریں گے اور انصاف دلوائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انصاف کے ادارے انصاف کا ہی ادارے رہیں اور ڈیم بنانے والے ادارے نہ رہیں وہ اپنا کام کرے اور اس ملک عوام کو انصاف دو اتنے سارے پینڈن کیسز ہیں ہم مارے میں تو اگر شہیر ظلفکار علی بھٹو اور شہیر محترمہ بین نظیر بھٹو کو انصاف نہیں مل سکتا تو آدمی صرف سوچ سکتا اس عام پاکستانی کے لیے جس کا نانا قتل ہوا یا اس عام پاکستانی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت اسی شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کو جدر جہد کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں ہم سمجھ تے ہیں کہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں ایک طرف سے آپ کا جمہوری سپیس چھینہ جا رہا ہے آپ کی جمہوری حقوق چھینے جا رہے ہیں دوسری طرف سے آپ کے معاشی حقوق بھی چھینے جا رہے ہیں انڈویجل آپ پاکستان کی شہری کے معاشی حقوق چھینے جا رہے ہیں آپ کے صوبے کے معاشی حقوق چھینے جا رہے ہیں اور آپ کا ملک کا معاشی خود مختاری پر حملہ پر حملہ ہوتے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان جب تک پاکستان کے عوام ازاد نہ ہو جب تک پاکستان کے عوام کے پاس وہ جمہوری حقوق نہ ہو انسانی حقوق نہ ہو کہ وہ مختاری کے ساتھ الیکشنز میں حصہ لے اپنے عوام کے نمائندے کے حکومت بنا سکے اپنے آواز ہر جگہ چاہوہ نیوز پیپرز میں ہو چاہوہ ٹیلیویز میں ہو اپنے عوام نمائندے تک پہنچا سکے اور بتا سکے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے ہم ایسے چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت چلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے چلے تب تک کوئی ملک صحیح سمت پہ نہیں چل سکتا عوام کی مرضی سے ملک چلتے ہیں کسی امپائر کی انگلی کی مرضی سے نہیں اور معیشت کو بھی ہمیں معیشت کو بھی ہمیں عوام کی مرضی سے چلانا پرے گا پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے اس معاشی قتل پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ جو آپ لے کر آ رہے ہیں یہ میرا ملک کا عوام کا معاشی قتل ہوگا میرے کسانوں کا معاشی قتل ہوگا میرے مزدوروں کا معاشی قتل ہوگا میرے چھوٹے تاجروں کو چھوٹے تکانداروں کا معاشی قتل ہوگا ہم نہیں مانتے ہیں ہم آج بھی اس کو نہیں اگر اگر مہنگائے تھا تو ہاں مہنگائے تھا لیکن عای حکومت ہمارا معاشی حقوق تحفظ بھی کرتا تھا ہمیں بین ازیلin کا سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام لے کر آتے تھے تا کہ اس وقت جör بد رہ اس وقت جب مہنگائی بھر رہا ہے تو کم از کم اس ملک کے سب سے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں کچھ مالی مدد ملے ہم نے اسی مہنگائی کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ پنشنز اور تنخواہ میں اضافہ کیا اس وقت یہ وہ حکومت ہے جو نہ تنخواہ میں اضافہ کر رہا ہے نہ پنشنز میں اضافہ کر رہا ہے اضافہ کرنا دور کی بات ہے پنشنز نہیں مل رہا ہے تنخواہ نہیں مل رہا یہ وہ حکومت ہے جس نے وعدہ کیا کہ وہ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اور کروروں نوکریہ دیں گے انہوں نے تو لاکھوں گھر گرائے ہیں اور کروروں لوگ کو بے رذکار کر دیا ہے اس ملک کے عوام جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں آپ میرے گواہ ہو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے ہم عوامی میں عشرت لے کر آتی ہیں چاہو شہید ظلفکار علی بھٹو کے دور میں ہوں جب اس ملک کے لئے بہت سے مسائل تھے آدھا ملک ٹوٹا ہوا تھا لیکن آپ نے ایک عوامی مسواد کا منصوبہ لے کر آیا جس کی وجہ سے آپ نے اس ملک کے معیشت کا اپنا پھاؤں پر کھڑا کر دیا اپنا وسائل سے اپنے ملک کے اپنے وسائل سے اور اپنے ملک کے اپنے وسائل آپ نے اپنے کسانوں پہ خرچ کیا اپنے مزدوروں پہ خرچ کیا اپنا سفید پوش طبقہ پہ خرچ کیا اور آپ کا سفید پوش طبقہ آپ کا مزدور آپ کا کسان یہ میشت چلاتا تھا شہید موطرمہ بینرزی بھٹو کے دور میں ہم نے جس طریقے سے جو 50% of your population ہے جو خبتین ہیں ان کو معاشی طریقے سے اپاور کیا اس لئے اگر آپ کا 50% of the population معیشت میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر آپ کا معیشت نہیں چل سکتا اور وہی پیغام وہی مشن صدر زداری نے آگے لے کے چلے کہ چاہ پاکستان کا مزدور ہو چاہ پاکستان کا کسان ہو چاہ پاکستان کا خاتون ہو یا پاکستان کا نوجوان ہو ہم نے روزگارت دیا ہم نے امداد دیا ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہم نے ان کا معاشی حقوق کا تحفظ کیا ہم نے ان کا جمہوری حقوق کا تحفظ کیا ان کا انسانی حقوق کا تحفظ کیا اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ہمارا پاکستان کے عوام کی شہریوں کو انسانی حقوق جمہوری حقوق معاشی حقوق کو بچانا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید موترمہ بینرزی پھٹوں کی نظریہ کر سکتی ہے اور اس جد و جہد میں میں آپ کے سامنے ہوں میں آپ کے آگے آیا ہوں اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ دوں یہ ایک دن کا سفر نہیں ہوگا یہ ایک لمبا جد و جہد ہوگا ہم کبھی کے بار دو سٹیپس آگے لیں گے ایک سٹیپ پیچھے لیں گا لیکن ہم نے مل کر اس ملک کو وہ آزاد خود مختار عوامی جمہوریت بننا پرے گا جیسے شہید Zulfikar Ali پھٹوں نے کہا تھا کہ all power must pass to the people or everything will perish آپ سب کا مہربانی میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کو تیاد ہو بسم اللہ بسم اللہ thank you very much چیرمین صاحب آپ نے تفصیلی بھوکو کی خموشی احتیار کریں خموشی صرف آپ آپ hands آپ دکھاتے مجھے میں سب کو دیکھ رہا ہوں اس کے بعد میں سوالوں جو آپ کا صلح شروع کروں گا جیمین صاحب ہمارے ایک اور دی نافس شاہ صاحب سپیشلی وزیو طلاب سین ناشن سازوں داد سے کہ ہمارے کچھ چھے ساتھ دو بھی رچڑ گئے اور ہم تو کچھ کر رہے ہیں ہم نے پھر حکومت کو بھی اور ہنجاب حکومت کو بھی لکھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دو پھر گیا کچھ ان کے بھی یہ آپ کے ساتھ یہ آپ سر آپ کے ساتھ ہی نے ان کی کبھالت کیلئے میں آپ سے کہوں گا سین حکومت جو جیمین صاحب اچھا میں اب سوالت جو آپ کا سلسطہ ہوگا ہم نے پسٹن کر رہے ہیں اور اس سے میں سپیشلی میں انگل رشید صاحب سے یہ دخواست کروں گا کہ وہ ہمارے سی ویر تنظیہ کار ہیں اور ایک بڑے صاحب نہیں بڑا نام میں ان سے انہوں حاتی رہنگی میں چاہتا ہوں انگل رشید صاحب سے شروع کیا کہ وہ سوالت جو سلسطہ چیئرمن آج آپ کے اموان جو سوالت جلدی بہت طریق پڑھتے جو سلسطہ چلیں میں ایک ٹھیک ہے میں اینیون صاحب چونکہ ہمارے بہت سینر ہیں اینیون سے ہم نے پڑا سیکھا ہم سے اس لیے میں مزادش کروں گا بڑھ ساب سے بڑھ سا بڑھ سا چلو کرنے پھر میں سب سے میں نے دیکھ لیے سب سے سب کے پاس سب کے پاس ہوں گا میرا سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی آئی جو بڑھ آپ اس کو قرار دے رہے ہیں کل نمبر چینج ہوتے ہیں اور وزیرا بن جاتے ہیں اب اس میں سے کوئی آپ کی پارٹی میں سے تو آپ بس کیا پارمول آیا اس کو چینج کرنے کو اور آپ آج یہ جو مہنگائی ہے اور کس طرح سے ہم آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس مشکلات کے سامنا کر رہے ہیں کہ ہمارے حکومت خاص تو جب وہ حکومت میں آئے تھے اور آج بہت کنفیوز ہے جب وہ آئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے نہ ان کے دماغ میں کوئی پلان تھا کوئی منصوبہ تھا جو آئی ایم ایف کے سامنے ڈالے اور کہیں یہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا موقف ہے انہوں نے دیر فیصلہ کیا ٹیم بھی درمیان میں چینج کیا پھر وہاں وہاں جو بھی عوام کے معاشی فیصلے کرتے ہیں جو کہ میں سمجھ رہا ہوں اس سے پاکستان کے عوام جو آواز ہے وہ موجود نہیں ہوتا عوامی نمائندے کے کام ہوتا ہے کہ آپ عوام کے نمائندے بنیں اور آپ عوام کے معاشی حقوق تحفظ کریں اب جب عالمی ادارہ جیسے پی ٹی جیسے آئیم ایف کے ساتھ آپ انٹرائٹ کر رہے ہو تو آپ وہاں بھی ہر کوشش پہ ہر موقف پہ عوام کے حقوق آپ کا ملک کا معاشی تحفظ کرنے آپ کا کام ہوتا ہے تو میں سمجھ تھا انہوں نے غلط نیگوشیئٹ کیا ان کے ساتھ جو ٹارگٹس انہوں نے ان کو دکھائے تھے کہا تھا کہ ہم ان ٹارگٹس کو میٹ کر سکیں گے وہ نام میٹ کر سکیں گے وہ ان ریالیسٹک ٹارگٹس تھے ان کو ریالیسٹک ٹارگٹس اور ریالیسٹک ٹائم فریمز دینا چاہیے تھا اور جس طریقے سے ہم سب چاہتے ہیں فر ایکزامپل کہ پاکستان کی میں یہ ڈاکیمنٹ ہو لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی جو مجوریٹی ہمارا ایکانومی ان ڈاکیمنٹ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بات مانا ہے آئی ایم کے ساتھ کہ ہم فورا ایک وقت میں زبردستی ہر کسی کو ڈاکیمنٹ ہمارا معیشت کو وہ یہ ہے not because they want to do the wrong thing but because they are going about it the wrong way and میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریالیسٹک ٹائم فرام رکھیں آپ زبردستی نہیں ناب FIA اور ڈندہ صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا آپ کوکس کریں آپ کونفرنس زبرد کرے اپنی شہریوں میں اس لئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو پاکستان میں ٹائکس نہیں دیتے ہیں وہ چور ہے وہ ٹاکو ہے وہ ٹیڑے ہیں وہ تو ہمارا population کا 97-98% لوگ ہوں گی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سب چور ہے ٹاکو ہے سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کا نظام corrupt ہے ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہم سب مانتے ہیں ان کو structure reforms کی ضرورت ہے structure reforms کی ضرورت ہے تو وہ reforms آپ نے کیا ہی نہیں آپ نے وہ confidence کا اضافہ جو ہونا چاہیے تھا آپ کا ٹیکس کا نظام میں آپ وہ کرنے سکے اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ زیادہ ٹیکس تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے entice کرنا چاہیے convince کرنا چاہیے شروع میں lower ٹیکس رکھ ان کو وہ confidence دے کہ ہمارا ٹیکس کا نظام چل رہا ہے تاکہ وہ سب اس ٹیکس کا نظام حصہ بنے اور اور میں صرف باتوں سے یہ نہیں کہہ رہا بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن سندھ میں ہم نے ایک example کر یہ کر دکھایا ہے اگر ہم sales tax figures نکالیں تو سندھ devolution کے بعد جب sales tax صوبائے کے اندر آجاتا تو سندھ حکومت نے competitive رہنے کے لیے باقی صوبوں سے اپنا sales tax تھوڑا کام رکھا اپنا جو red tape ہے ease of dealing business ہے اس پہ کام کیا تاکہ business community میں اور sectors میں وہ confidence آئے اور ہم ساروں سار اپنا جو tax collection ہے وہ بھی براتے ہیں tax net ہے وہ بھی براتے ہیں اور ہم سب سے زیادہ collect بھی کر دیتے ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ہم نے not just ڈنڈا اور زور اور نیب اور ایف آئے ہم نے جانا کہ ہم نے اپنے آپ کو reform کرنا ہے ہم نے اپنے system میں وہ confidence دلانا ہے تو اس قسم کے بہت سے issues ہیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ نہ لائق ہیں نہ اہل ہیں آپ کو رینگوشیئٹ کریں عوام کے حق میں ڈیل دے کر آئے پاکستان کے حق میں ڈیل دے کر آئے اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو گھر چلے جائے ہم آئیں گے ہم ان سے بات کریں گے مشکل ہوگا لیکن ہم عوام کے معاشی حقوق پہ پاکستان کے معاشی حقوق م ends پہ ار買 کبھی بل جس چھوڑا ہوگا رس م چی کر کر رو امداد سمرو صاحب ایسے رگتا ہے کہ اب بس مجھے لیروانہ چاہتے ہو ہر کسی سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے جدو جہد کرنا ہے پاکستان کی عوام کے مسائل کے پر پولنا ہے پاکستان کی عوام کے مسائل کم کرنے کی کوشش کرنا ہے جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے سامنے کھرا ہونا ہے وہ جدو جہد آگے لے کے چھڑنا ہے اور یہی راستہ ہے کسی بھی سیاستدان کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کرے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت میں حکومت کرے تو پھر جب عوام مشکل وقت میں ہے جب عوام کے اوپر یہ معاشی عذاب کھرا ہوا ہے تو آپ نے ان کے لیے جدو جہد کرنا ہے ہر فورم پہ لڑنا ہے اب مرنے کے لیے تیار بھی ہونا ہے جب دیشت گردی اور انتہا پسندی ہمارے مرنے کے عوام کو خطرہ میں ڈالتے ہیں تو اس وقت بھی خرا ہونا پڑتا ہے اور جب اس قسم کا پتلی آب کے اوپر یہ معاشی دیشت گردی کرتا ہے اور حد طبقہ کا معاشی قتل ہو رہا ہے تو تب بھی موجود ہونا ضروری ہے تب بھی آواز بلند کرنا ضروری ہے میرا یہ ایفرٹ جاری ہے میں کسی اور کے اوپر تنقید یا تعریف کا بات نہیں کرتا ہوں میں پاکستان کے عوام کے اوپر بات کر رہا ہوں پاکستان کے معاشی ایشیز پر بات کر رہا ہوں جمہوری ایشیز پر بات کر رہا ہوں امین حفیظہ امین حفیظہ تم اس طرح پہلے اس طرح پہلے جناب ایشیز پر بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں تو آپ کے بارے میں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے نینہ کو سیلیکٹل وزیر آزم کرتے ہیں آپ کیا دیں سرچی میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ گتر کے باتے کو آپ گتر میں چھوڑیں تو گتر کا وزیر آزم کو گتر میں نہیں چھوڑیں اور جہاں تک وفاقی وزیر ہے ابھی تک وزیر ہے تو حیران کن بات ہے کہ ابھی تک وزیر ہے کس ہم نے سمجھا تھا کہ نواز شریف امران خان صاحب نے تو بار بار کہا اس کا پارٹی پالسی تھا کس اپوزیشن میں ہم سب ساپ تھے ہم دیکھ رہے تھے جب بھی کوئی ٹرین ایکسٹنٹ ہوتا تھا امران خان کا پہلا کانڈمنیشن آتا تھا مطالبہ آتا تھا کہ ہٹاؤ وفاقی وزیر تو اب تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کسی وفاقی وزیر ریلویز نے اتنے ریل ایکسٹنٹ نہیں کیے جتنا یہ گٹر وزیر نے کیا تو میں سمجھتا ہوں اس لیے اس قسم کے باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ وہ ریلویز منسٹر ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرین ایکسڈنٹس اویسی کیے ہیں ٹرین ڈیفٹس اویسی کیے ہیں اور اس لیے وہ سیلیکٹڈ ہے اور ہر سیلیکٹڈ حکومت میں آتا ہے تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ گلزار چیف جسٹس گلزار صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتا کوئی اور بھی کچھ نہیں کر سکتا اور وہ ہمیشہ سیلیکٹڈ وزیر رہے گا نو میٹر ووٹ اس کارکردگی ہے حکومت ہوتا ہے آپ کی وزیر عوام کے نمائندے ہوتے ہیں تو آپ اس قسم کے ثانیے کے بعد وہ وزیر نہیں رہتے اگر کسی کے حکومت میں کسی کا وزیر کا اتنا برا تاریخی برا پرفارمنس ہو جیسے یہ وزیر کا ہوتا وہ تو پینک پیچ پر بیٹھنا چاہیے ایک دوسرا وزیر ہے جو پوٹسن شپنگ کا وزیر ہے وہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کا پوٹ میں کوئی ایسا ویسر آیا جس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت میں نقصان ہوا جس طریقے سے یہ ہر ایشو کو ڈیل کرتے ہیں مزاق کے ساتھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس لیے وہ سیلیکٹڈ ہے اور سیلیکٹڈ ہمیشہ رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا مگر میں ان سب کو یقین دلانا چاہوں گا کہ یہ آخری باری ہے سیلیکٹڈ کے لیے یہ آخری بار ہے کہ یہ ملک کا عوام کسی نہ کسی سیلیکٹڈ برداش کریں گے اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گا جو حشر ان سیلیکٹڈ کے ساتھ ہوگا آپ سب کو بہت مزا آئے گا دقیق سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹ Grö olhaverیکم می روے ہیں پیشنے مدفتر ساتھ جو برداشتار بالکارو کاریا کی طرحی طرح است؟ لوگ ہمارے استجاعتمار کر رہے ہیں باستی بار jakie انساء کس seen контрول Isکر ،رجو کسی ہے کے کچ一次 سات میرے ہیں اس طرح as tiếp meek V IS Jupiter مر esa ایسے تس والدیوجد امارہ چکم انسان من hesitant choix اور مییاشہ مقابل امارہ کی طرح ان palabra afghan civil society at large all of whom have been long yearning uh for peace for peace and stability in afghanistan and as pakistanis as pakistanis we all know okay we will not have peace and stability until part until afghanistan enjoys peace and stability and therefore any any initiative any initiative that brings that closer is looked at positively we hope what we have always advocated for what the pakistan people's party is always advocated for has been an afghan owned and afghan led peace process i cannot say that the deal between the united states and the taliban is an afghan owned and afghan led peace process however the space that it now opens for an inter-afghan dialogue hopefully will be an afghan owned and afghan led peace process that will result in peace in afghanistan and therefore more peace peace in the region and peace for pakistan i try to remain positive and everyone tries to remain positive because this conflict has gone on for so long this conflict uh is the latest manifestation of a conflict that has gone on for many decades and we all want to see a more peaceful neighborhood however we are also cognizant of how difficult it is and how many how much uh as they say there is many a sip between the cup and the lip and ab ye process chalega aur hume bohat ghor se dekna parega isli mujhe as far i believe ke agar из india a f saud the boyfriend кабitted of an afghan Clinton this whole affair is gone on for peace 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 to Aman ke afghan willkommen European peace 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 up African the escapingigue What a sweat is Hot language working as todas is Iran three what comes in onırım theifi public health issues I состо Vi ship a must have been stunned how much inter-fland community in theフ jurid Railfeedobic war Ryan Suk tellement chalega peias氣 Roth the humanity here everything you know what I시면ятся приш Instead Gul hyper Considering прочism I slogan in thebin I wonder for this اس کا نتیجہ ضرور عمر ہوگا اس کا نتیجہ ضرور جمہوری ہوگا لیکن اگر آپ ایک پروسیس امریکن صدر کے ٹویٹ سے شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد نہ افغان حکومت کو کچھ پتا ہوتا ہے اور ایک ڈریکٹ کانورسیشن ہو رہا ہے طالبان کے تھو اور امریکن ریاست کے تھو تو پھر مجھے یہ شک ہے کہ ایسے نہ ہو اس میں وہ بائن نہ ہو اس میں وہ لیجیمیسی نہ ہو افغان کے جو شہری ہیں افغان کے نور دمائندے ہیں جو عورتیں ہیں جو پارلمنٹرینز ہیں جو اس حکومت کو اس ملک کو چلاتے بھی رہیں جو دیشتگردی اور انتصاہ پسندی کا مقابلہ بھی کرتے رہیں they should be at the center of the peace process اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا جیسا ہم آگے جاتے ہیں لیکن جہاں تک یہ agreement ہے میرے concerns بھی ہیں مگر ہم welcome کرتے ہیں کہ it opens a process جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس کو نہ کل پتہ تھا نہ آج پتہ ہے نہ کل پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے جوار صاحب آپ کے بعد آزم ملک صاحب کریں گے پھر اُتر جائیں گے بس دو سوال پھر اُتر دو سوال پھر اُتر پھر ایسا ہے پھر ایسا ہے پھر ایسا ہے تو یہ ایک روائے چل رہی ہے کہ ہم نے سلوکن پارٹی لکھتے ہیں مجھل ہم بائمیشن لیکن پارٹی کی بہن سے ہے جو ہمیں سوشل دیموکرینٹنگ ہیں ابھی جائمی ہماری برنی سیڈیرز جو ہے وہ سوشل دیموکرینٹری سوشل دیموکرینٹری سوشلیزم کی بات کر رہی ہے تو یہ اب حام ہے نئی نسل کے لیے کہ آپ یہاں پاکستان میں برنی سیڈیرز جانتا پروگرم کنا چاہتے ہیں بلکل 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 ایک تو شیئر موترمہ بین ایسی بھٹو کافی کلی رہی تھی اور انہی کو میسیج ہم آگے لے کی جانا چھتے ہیں جہاں تک جب شیئرز و فکارلی بھٹو بھی سوشلیزم کی بات کرتا تھا تو وہ سوشلیزم ایک راستہ تھا ایک transition تھا ہم نے it's a journey not a moment ہم اس کو حقیقت میں بنا رہے تھے اور وہ بھی ایک راستہ تھا اگر آپ نے اس سے آگے بھی جانا تھا تو اب بھی اگر آپ سوشلیزم کی بات کرتے ہو تو وہ بھی ایک transition ہے ایک journey ہے ایک journey ہے سوشلیزم سے ہوتے ہوئے سوشلیزم پہنچنے تک ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں ایک social democratic approach لینا چاہیے جہاں ریاست اپنا کردار ادا کرے اپنے عوام کے اوپر وہ responsibility لینے کے لیے ان کے صحت کے لیے ان کے تعلیم کے لیے اس لیے وہ پورا کا پورا ریاست کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے ہمیں ایک practical approach لینا پڑتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جن قوتے کے ہم مقابلہ کرنے ہیں ہر طرف پہ جہاں تک ان کا معاشی outlook ہے وہ بہت مختلف ہے زیادہ تر پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو opposition میں ہیں اور جو حکومت میں بھی ہیں وہ trickle down ایکنومکس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اوپر پہ خرچ کریں اوپر پہ خرچ کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ نیچے پہنچائے گا ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ this is against the facts this is against history this is against economics this is against reality ہم سمجھتے ہیں آپ سب سے نشلی طبقہ پہ invest کریں آپ سب سے نشلی طبقہ پہ سب سے زیادہ زور تو اگر ایک مزدور کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پیسہ ہوگا اگر کسی کسی نوجوان کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ آپ کا پورا معیشت میں کھومے گا وہ مزدور چاہے وہ اپنا بچہ کو سکول بیج رہے ہو یا کچھ دکان میں خریدنے جا رہا ہو یا کچھ دوسرا کام کرنا چاہ رہا ہو وہ اس طریقے سے over a broader spectrum because it's more people آپ کا پورا کمیشت میں چلتا ہے اس کا فائدہ پورا کمیشت کا بھی ہوتا ہے اگر ہم اسی figure کو اوپر invest کرتے ہیں چن ادارے میں یا چن individuals میں اس بنیاد پہ کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور پھر وہ زیادہ لوگوں کو روزدار دیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا اپنا ادارہ کو بنایا the expense of the work the expense of the مزدور تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھرے بنے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں industry ہو business ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے public private partnership میں ان کو بھی facilitate کریں ان کو ان کا ہاتھ پکڑے اور ہمارا جو infrastructure ہے ہمارا جو industry ہے ہمارا جو energy production ہے ان سے فائدہ ہو اور ان سے فائدہ بھی لے ان کا economic gain بھی ہو لیکن جس طریقے سے ہمارا معیشت چلے وہ اس انداز سے چلے کہ ہمارا معیشت کا کام ہے عام آدمی کا خیال رکھنا اگر آپ وہاں invest کرتے ہو یہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم invest کرتے ہو نشلے ساتے پہ as opposed to adjust the top اس کا جو فائدہ آپ کا ملکہ ہے آپ کا معیشت کا آپ کا society کے لیے ہے وہ it's far more than even the amount of money that you یہ ہمارا concept ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمیں practical ہونا پڑے گا اور آہستہ آہستہ ہم اس جرنی پہ چلتے ہوئے کہیں کامیاب ہوں گے کہیں ناکام ہوں گے کہیں لوگ ساتھ دیں گے کہ ساتھ نہیں دیں گے لیکن چھوٹے چھوٹے یا بڑا میں یہ بھی سمجھتا ہے ضروری ہے کہ یہ perspective ضروری ہے کہ پاکستان People's Party میں یہ perspective عوام تک عوانوں میں ہر جگہ پہنچانا ہے اگر ہمارے members بھی کام ہو it's very important کہ وہ ایک member تو کھڑا ہے کہ ایسے بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ ہمیں بھی موقع ملے گا اور جب میں اس کو حقیقت میں لے کر آئیں گے اس معاشی پالنسی کو پاکستان کی ریاست میں حقیقت میں لے کر آئیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گی اس لئے میں جانتا ہوں کہ یہ اس ملک کے جو انڈسٹریز ہیں بزنسز ہیں واہ واہ ہیں لیکن اگر اس ملک کی معیشت ترقی کرے گا تو میرے ملک کے کسانوں میں ملک کے مصدوروں میرے اس ملک کے جو سفید پوچ طبقہ ہے ان کی وجہ سے یہ معیشت چلے گا آزم آزم ملک اس کا اس تر ادھر آتے ابھی ابھی ادھر آئیں گے خاموشی اختیار کریں بھئی ایسا کیا ہے کہ نینی لیون کے بار دو اموکریٹی گرمنٹ جو ہیں وہ افغان تالبان کے ساتھ نویزیشن نہ کر سکی لیکن یہ تیسی گرمنٹ ہے افغان تالبان کے ساتھ ان کے دور میں اتنا کام یاد واجہ بہت اس کی گرمنٹ ایسا کیا بجا ہے کہ آپ بھی دو جمہوری کوئی لکھر سکی یہ کر دیں ہیں آپ پلیز مجھے بتائیں عمران خان صاحب کا کیا کردار تھا اس پروسس میں آج تک میرا علم نہیں ہے لیکن گول پوست ضرور چینج ہوا ہے گول پوست چینج ہوئے ہیں ہمارے دور میں اور میا صاحب کی دور میں تو حکانی برے تھے اور وہ تو بیٹ حکانی تھے اور ہم تو بہت برے تھے اور جب وہ do more کہتے تھے نا وہ اس بات کی تھا کہ آپ نے وہ حکانی اس کو زیادہ نہیں پکڑے تنگ نہیں کر رہے اب تو سراج حکانی تو نیویوک ٹائمز میں ایڈیٹوری بھی لکھتا ہے فرق یہ ہے کہ اب ٹرمپ کا الیکشن ہے تب ٹرمپ کا الیکشن نہیں تھا اور اس ہی پہ ہمارا سب سے زیادہ کنزان ہے کہ اگر سارے سٹیک ہولڈرز کا صرف یہ مقصد ہے پاکستان سمیت اگر سارے سٹیک ہولڈرز کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم یہ کام کرے اور ٹرمپ اپنا الیکشن جیتے تو پھر نہ پیس اور سٹیبیلیٹی ہوگا نہ ہمارا ملک کا مفاد میں ہوگا اور جو ہم ادھر دیکھیں گے وہ جو نقصان ہم یہاں دیکھیں گے وہ بہت پورا نقصان ہوگا اگر وہ بس کوئنسیڈنس ہے اور ہم واقعی پیس اور سٹیبیلیٹی چاہتے ہیں تو جیسے بھی ہو جو بھی ہوا ہے اس ونڈو کو ہمیں نہیں انڈرمائن کرنا چاہئے اور امید رکھنا ہے ہم سب کو امید رکھنا ہے کہ وہ جو پریس پروسیس انٹر افغان ڈائلوگ افغان اون افغان لیڈ پیس پروسیس وہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہم سب دعا کرے کہ وہ صحیح طریقے سے چلے افغانستان کے عوام کے مفاد میں چلے کسی کا الیکشن کے ساتھ متلق نہ ہو جی سب کرنے کے مجھے لئے اب تو اتنا مزاق ہو گیا ہے کہ میرا پنجاب کی ٹرپس تو بہت قیمتی پڑ رہے ہیں جب میں ادھر کے کوئی پروگرام بنا پڑ آئے ہمارا لائیرز کا فیز میں کوئی کوئی حسافہ ہونا پڑتا ہے لاسٹا میرا اپنا ناب نوٹ ہم مقابلہ کریں گے قانون کے مطابق مقابلہ کریں گے لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں ناب اور میشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا اور اگر آپ اپنا جو یوروپین یونین کا جی ایس پی پی ریٹیس رپورٹ ہے وہ ذرا پڑ رہے اس پہ ایک پورا سیکشن ہے ناب میں کوئی شرم ہوتا وہ سیکشن کی اوپر بس استیفہ دیتا کہ ایسے ادارہ یوروپین یونین کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ سیاسی انتقام کر رہے ہو اور صرف حکومت کا کام کر رہ ہو ہم کہتے کہ ناب میشت نہیں ساتھ ساتھ چل سکتے یہ ایک اور اگزامپل ہے جی جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑا اپرٹیونیٹی ہے یہ پاکستان کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کی محنت جتو جہد کی وجہ سے ہم نے یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کو دلوایا جو دوسرے ممالک جیسے بنیاد پہ تبدیلیاں لے جمہوریت بھی ہے تو اس لیے آپ ہمیں سپیشل آکسیس لے اور پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی گودز کے لیے یورپین مارکٹ میں ہمیں سپیشل آکسیس ملنے آج وہ خطرہ میں ہیں اس لیے ناب جیسے سیاسی انتقام غیر جمہوری کام چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے عوام کے جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اس طریقے سے اور جب تک یہ سیاسی انتقام چلتا رہے گا ہم نہیں وہ ان کا حقیقت صاحب نے آتا رہتا ہے اور اس کا نقصان یہ حکومت نائب والے باقی سب عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ جب عوام بجلی کے بل میں اضافہ ہو رہا ہے کھانے پینے کے اشرا میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس لیے کہ یہ حکومت ان کا مسائل حل کرنے کے بجائے پیچھے پرے ہوئے ہیں تو یہ کسی بھی حکومت کے لئے چاہے وہ عامرانہ حکومت ہو یا عوامی حکومت ہو کسی کی حکومت کے لئے it's non feasible حکومت ہو ہے سی آپ کو یاد ہے آپ سب سے شروع میں جب موڈی بھارت کے فیڈرل لیول پہ اپنا سیاست اس کا سیاست دور شروع ہوا میرے کچھ میڈیا صحافی اور کچھ لیفٹ کے لوگ میرے ساتھ ناراض تھے کہ میں موڈی کے خلاف اس قسم کے باتیں کیسے کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ امن چاہتی ہے ہمیشہ بھارت کے ساتھ امن چاہتی ہے اور آپ جا کے موڈی کشمیر کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے بنیاد بھی ڈالا اور جد جہد کو ہم اون کرتے ہیں اور جو ہمیں نظر آرہا تھا وہ یہ تھا کہ موڈی کوئی واجش پائی نہیں تھا موڈی کا اپنا ماضی تھا جو بچھر گجرات کہا جاتا تھا اور اگر ہم آج اس لیجٹمیسی حصہ کو کیا کر سکتا ہے اور اس وقت بھی وزیر آزم نے اس عوض پہ جانے کا فیصلہ کی ہے لیکن لیجٹمیسی اور انٹریکشن تھا ہمارا نیا وزیر آزم نے بھی بڑے اچھے انفاظ میں یہاں تک موڈی کی کیمپین میں کہا کیمپین کے دوران کہ انشاءاللہ تعالی آپ وزیر آزم بنیں گے اور ہم کشمی کا حل کریں گے لیکن انفورچنٹلی جو وہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ ان کا رسیس کا مائنسیٹ ہے ان کو صرف آج ہی پتا چکا ہم نے اس کو برے پہلے پہچانا تھا اور آج بھی اگر اس کا حل نکلنا ہے تو عمران جیسا منافق نہیں نکال سکتا جو کہ ایک دفعہ کہتا ہے الیکشن جیتو دوسرا دن کہتا ہے یہ تو نازی ایسا نہیں چلتا ہے اب کس موگ کے ساتھ ہم نے کیس لڑنا ہے میں نے کیس لڑنا ہے آپ نے کیس لڑنا ہے انسانی حقوق کے لیے جمہوری حقوق کے لیے کشمیر کا خدم مختاری کے لیے اور وہ پاکستان میں بھی آپ کا سابق وزیرا عظم اور سابق صدر بھی جیل میں ہیں ہاں میڈیا پہ بابندی لگی ہے ہاں لیکن آپ میڈیا پہ بھی بابندی لگی ہے تو ہمیں اگر یہ انسانی حقوق کا جدو چہہت لڑنا ہے کشمیری کے لیے خود مختاری کا حقوق جدو کانر سٹون بنا دیا تو پھر آپ نے اپنے طرف بھی غور کرنا ہے کہ آپ کا انسانی حقوق کا سیچویشن کیا ہے کشمیر پہ ہم نے اپنا حقوق میٹی میٹی میں بھی اٹھایا تھا کہ ایک یو این کے طرف سے انسانی حقوق پہ رپورٹس ہیں کشمیر کے لیے جو پاکستان نے آج تک عمل نہیں کیا کیوں نہیں کیا کرو آپ اپنی طرف کرو اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اپنی ان کے طرف بھی کچھ کرنا پرے گا ہم سمجھتے ہیں جو انیشیٹیوز ہم لے سکتے تھے انشاءاللہ ہم وہ لیں گے لیکن شاید عمران کی کانسٹنٹلی چینجنگ سٹانس میں یہ مسئلہ ہے کوئی اس کو سیریس لی نہیں لی لے جو کانسٹلی مہتو صاحب کے بات بٹی صاحب کریں گے اس کے بات صاحب آپ کریں کانسٹلی 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 پاکستان پورا پاکستان 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 پانی دے اپنا جو پزشن ہے انٹرنیشن فورم پہ یونیت نیشن پہ وہ اس سنگیدگی کے ساتھ لڑے اس میں کافی مسئلے ہیں میں ادھر سے شروع کرتا ہوں کہ آپ صبح حکومت کے بجٹس پسلے دس سال اٹھائیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں سب سے زیادہ سمال تو میڈیم سٹیل ڈیمز بنائی ہیں رین سٹوریج ڈیمز بنائی ہیں رن آف دی ریبر ڈیمز جو ہے آج کل کا دنیا میں چاہ وہ امریکہ ہو چاہ وہ دوسرے ممالک ہو جہاں دنیا کے سب سے پڑے ڈیمز ہیں وہ ایکشلی رن آف دی ریبر ڈیمز کو توڑ رہے ہیں لیکن ہم جو بھی کنسنسس بنتا ہے to maximize to deal with our water scarcity issues پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کو تیار ہے جیسے ہم نے سندھ میں کر کے دکھائے ہم نے سب سے زیادہ ڈیمز کھرے کیے ہیں ہم نے سب سے زیادہ لائننگ کیا ہے اپنے کنالز کے تو اگر آپ کے حکومت آپ سے سنگیدہ ہے اگر پختون فاق کا حکومت ان کے عوام کے ساتھ سنگیدہ ہے تو وہ پہلے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے کہ جتنے سمال ڈیمز سندھ میں بنے ہیں وہ بنائیں جتنے کلومیٹرز آلائننگ آف دی کنال سندھ میں ہوئے وہ کرے پھر ہم دوسرے ڈیمز پہ بھی بات کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ سنگیدہ نہیں ہیں وہ بڑے بڑے ڈیمز کے بات کرتے ہیں جس کے پاس جس کے لئے ہمارے نا پیسہ ہے نا پولیٹیکل ویل ہے نا ابلیٹی ہے ڈیلیور کرنے کے لئے اور جو چھوٹا کام جلدی میں ہو سکتا ہے جس کے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے رینج ٹوریج ہمارا تو ایک سال کے بعد رین آ جاتا ہے سندھ میں اور ہمارا ٹائمز بھر جاتے ہیں آپ کے ہاں تو دوسرا دین ایک پارش ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس پہ زور دیتے ہیں اس کے سب سے زیادہ فائدہ شاید پنجاب کے عوام کے ساتھ ہوگتا لیکن جیسے آپ کو پاپا ہے ہر آمیر ہر سیلیکٹی اس ملک کے جو پانی کے حقوق پہ بھی سودہ بازی کرتے آتے ہیں آپ کے پاس پنجاب کیوں آپ کا نام ہے پانچ تھے نا پانچ تین کا کیا ہوئے کونسا ملک تین ریوز بیچ دیتے ہیں اپنا دشمن کو پھر ایک دوسرا آمیر آیا اس نے بھی ویسٹ آف دی ریوز کنٹرول بھارت کو دے دیا now جو واتر ریگریمنٹس آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی سیلیکٹیڈ کے دور میں بنے سٹیکس کے ساتھ نہیں بنے اس کے باوجود ہم مانیں 1999 کا واتر ریکورڈ باوجود آج ہم کہہ رہے ہیں چلے ہم اس وقت مخالفت کرتے تھے کہ اس میں سٹیکھولڈرز نہیں ہیں ہم نے ملکے پولیسی بنانا ہے لیکن وہ پولیسی بند کیا اب ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ پولیسی پہ عمل کریں لیکن وہ پولیسی پہ عمل ہی نہیں ہو رہا اس کا بھی وائیلیشنز ہو رہا ہے now وہ صحیح ہیں آپ کر سکتے ہو سندھ کے جو انڈس ہے جو ڈیلٹا ہے وہ مر رہا ہے climate change آگے جا کے واقعی پاکستان کیلئے خطرہ ہوگا climate change تھٹا اور سجاول اور بدین کے کوس لائن پہ حقیقت ہے ہمارے بزرگ ہمارے عورتیں مر رہے ہیں the land is receding پانی بھے نہیں اور ہمارا argument کیا ہے انڈیا کے ساتھ کہ lower reparian کا حق مان لو پاکستان lower reparian ہے اور حملے lower reparian کا بنیادی پہ ان سے cases لگتے ہیں اور یہاں آکے ہمارے اپنے lower reparian کے لوگوں کا حق مرتے ہیں تو یہ چیزیں مزاق نہیں ہوتا پاکستان is going to be water scarce by 2025 there's nothing you can do about it and there are already districts in پاکستان there are water scarce ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے پانی کا صحیح استعمال سے مقابلہ کرنا ہے ہم نے چھوٹے بینز دنانے میڈیم ٹرم دنانے ڈیمز جو کہ بارش water collection ڈیمز پنانے ہیں lining of the canals بھی کرنا ہے عوام میں ہی وہ شعور پیدا کرنا ہے کہ کیسے ہم اپنا پانی کا صحیح استعمال کریں ہمارا زراعت کا سیکشن میں heavy subsidies کے تھوھ heavy support کے تھوھ canal کے بچائے drip irrigation پہ لیانا پڑے گا water conservation پہ لیانا پڑے گا ہمارا پورا موسمی تبدیلی کو مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارا زراعت کو بچانے کے لیے ان کا schedules کو review کرنا پڑے گا نیا سائنٹسٹ کو نے لوگوں کو لیانا پڑے گا ہمیں بتانا پڑے گا اب ہمارا موسم جیسے تھا پچھلے 50 years ایسے نہیں چلتا نیا موسمی تبدیلی کے مطابق ہم کیسے اپنے انعاج اٹھو گئے تو comprehensive policies کی ضرورت ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے نعرہ بازی نہیں کالباگ کالباگ کشور مچاتے ہوئے ایسے نہ ہو کہ پاکستان کے غریب عوام کلاس سے نہیں بڑی صاحب بڑی صاحب آپ کے بعد ناصر صاحبہ کریں گی خواتین کی نمائنی بھی ضروری ہے بات مجھے میں نے دیکھ لیے تھا مجھے لرزو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کرونا پائزس جاہوچائلہ سے شوہ ایران میں بھی آیا اور ہم آپ نے جو سٹویٹر صاحب کا مسئلہ بھی حال نہیں کر سکتے اور ظاہرین کے سکتے ہیں ایران کا پڑی تنابیل کا مجھو جب اندر آنے نہیں دیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ ایران کا پڑی تنابیل کی بھائیس کروڑ اور میں سے چار مجھے انہوں نے سفر کیا کرونا سے اور سوال کوئی سسپیکٹی کیسے چکا ہوتے اور ان میں سے آپ گوش ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئے کس طرح کیا ہے ایران کا پڑی تنابیل کیا ہے ایران کا پڑی تنابیل کیا ہے ہمیں پڑی تنابیل کیا ہے کرونا کے بارے میں بات کرنا چھنگی ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے at the very least two cases have been confirmed کوئی اس میں دور آئے نہیں ہیں دنیا بھر میں دیکھ لیں جہاں یہ ایشو آیا ہے چیف ایکسیکٹیو سے لے کی انجسٹی لہتا تھا ہم سیریوسٹی لے رہے ہیں جب سے پہلا پیشن کراچی حسپٹل میں ادمت ہوا تب سے چیف منسٹر سند پریس کانفرنسز ہر دے اس کا ٹاسک فورس کا میٹنگ کرونا پہ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں پیشنٹس یا لوگ جو آئے تھے ایران سے اسی سرچ کے وجہ سے نکلا کہ ہم ایڈنٹیفائی کر رہے تھے کتنے پیشنٹس آئے ہیں ایران میں ان میں سے نو سو ایڈنٹیفائی ہوئے تھے نو سو میں سے دو بیمار کے two were showing sickness symptoms ان دو میں سے ایک unfortunately نکلا اور آپ کا دوسرا پیشنٹس بڑا seriousness کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی لیول پہ ہمارا health minister تو ہے لیکن اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پورا ownership کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہا ہے اگر آپ ہر ممالک میں دیکھوں وہ top leadership اس کو serious کے ساتھ اسے عوام میں خوف پھیلا ہوا ہے ان کو آپ کی کوئی یقین بھی دلانا پڑے گا ہوں کہ وفاقی حکومت کو عمران خان صاحب کو اس کو اتنا اہمیت دینا چاہیے جیتنا مختلف ممالک میں اہمیت دیا جا رہا ہے اور جیسے پاکستان میں cases کے اضافہ ہو ہم اپنے عوام میں وہ awareness ہو وہ preparation ہو تاکہ ہم وہ panic نہ پھلائیں انشاءاللہ تعالی یہ بیماری جو ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے مل کے مقابلے کریں گے لیکن امید ہے کہ جتنا seriousness چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ اس ایشو کو دے رہا ہے اتنا ہی سیریوسنس وفاق کو دینا چاہیے جی ناؤس آپ اس میں جائے ہمارے کے لئے جو میرمان ہے ہم سے تفیری قیسٹنز کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے میرمان ہے میرمان ہے میرمان ہے میرمان ہے میرمان ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں میرا اردو کی بہتری کے لئے ان کے پاس ان کو نہ دو کریڈٹ آپ کا ہے آپ کا بریس کانفرنسز کا ہے بار بار مجھے سخت سوال پوچھنا ہے پھر میرا وکابلری میں اضافہ اسی طریقے سے ایک منٹ آپ دیتا ہوں نا یہ سارے کی سارے چینلز جو ہے اس کا جواب ضرور دے گا میرا باقی سوال کا جواب نہیں دے گا تو آپ کا جوال جو ہے آپ کا سوال جو ہے وہ اس کا جواب ہی نہیں دے گا جانا صاحب چلے تینکیو ویری مچ اب بیٹھے ایک تقریب ہم نے کرنی ہے آہ ایسی ایک منٹ ایک میں ناس شاہ صاحب کا یہاں ہے اس کا فائدہ میں اٹھانا چاہتا ہوں چیمن صاحب ایکسکیوز بی ہم نے دو چیزیں وہ ادار ہے چیمن صاحب اناؤنسمنٹ کنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی جگہ پہ تشریف اکھنا ہے ہمیں تقریب کرنی ہے انہیں ہمیں سینئر دینا ہے اور آنری لائیو میمبرشپ کا سیڈکیٹ انہیں دینا ہے چھوٹی سی تقریب ہے آپ اپنی جگہوں پہ بلکل بیٹھے رہی ہے تو اناؤنسمنٹ کنا چاہتے ہیں ہم نے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پانچ چھے لوگ جو چلے کے زندگی سے ان کی کفال بچوں کی کچھ حسین گورنمنٹ بھی کریں تو کانٹوگیشن اپنا دے اور وہ پچھلان جانا چاہتے ہیں ملبانی فرمانے کے سولنے جی سر جی ہم حسین رکومت اور پاکستان پیپل سپاٹی تو ہمیشہ جمہوری اداروں کے ساتھ دیتے ہیں تو امید ہے کہ وسائل کی کمی کے باوجود ناصر شاہ صاحب پورا کوشش کرے گا اور آپ کے ساتھ اس جمہوری اداروں کو بھی مضبوط کرنے کے لیے اور خاص طور پر جو یہ انسیڈنس ہے جو بڑے افسوسناک انسیڈنس ہے اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے میں بھی ایک دعوت دینا چاہوں گا جو ہمارے پریس کلاب لہور کے ممبرز ہیں خاص طور ان لوگ جو ہمارے سب سے سخت تنقید کرتے ہیں آپ کو اور آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ سندھ آئیں اور آئیں آ کر دیکھیں کہ دس سال میں کیا تبدیلی ہوا ہے آپ میرا انفرمیشن سیکیچی بھی یہاں ہے مسائل مسائل ہی مسائل تو ہے ہر جگہ آپ کے پنجاب میں بھی ہیں لیکن جتنا تبدیلی ہوا ہے سندھ میں پچھلے دس سال میں شاید کسی دوسرا سوبہ میں نہیں ہوا آپ یقین اب نہیں کریں گے لیکن جب ناسر شاہ صاحب آپ کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ یقین بھی کریں گے شاہ صاحب کو شاہ صاحب اگر مائی پہ ایناؤنسمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر دکھتے ہیں کر دیں کر دیں ایناؤنسمنٹ آپ کی ایک تو اس کے ٹرپ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ صلی اللہ عنہ اللہ عنہ اسلام علیہم جی ایناؤنسمنٹ کے لیے صدر صاحب ملے تھے ایناؤنسمنٹ کے لیے ہمارے جو جو دنیا سے کچھ سپوڑ ہیں ان کے اے دکھانا کے ساتھ بھی ملے گے اکمل طور پر سپورٹ کریں گے جس طرح میرے چیئرمن نے آپ سب کو طاعت دی ہیں آپ پائیں آپ کا پورا ٹور ارنیج کریں گے اور جو جو مہا پہ سندھ گورنمنٹ نے پروجیکٹس کی اس میں خاص طور پر ہلتھ ایڈوکیشن انفرسٹرکچر اور بہت جو پاورٹی ڈیٹیکشن کے لیے بڑا انقلابی پروگرام وہاں پہ ایس آر ایسو کے تحت چیئرمنٹ صاحب کے حکم پہ جو وہاں پہ ہوا ہے جس میں ہوا دین مستفید ہوئی ہے اور بھی اسی طرح کے بہت سارے پروگرام جو آپ وہاں پہ ضرور تشریف آئیں ہم پورا بہت شکریہ بہت شکریہ چیئرمنٹ پارٹی پاکشنٹ پارٹی بلاوال بھٹو ذرداری صاحب اور تمام ایلی ڈرانج جو آئے یہاں پہ میں بہت ممنون ہوں چیئرمنٹ صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری خواہش پر آپ یہاں تشریف لائے اور لگین جانے کہ آج وہ مجھے نائیٹی فول بھی یاد آگئے جب میں ابھی میشہید آئی اور وہ ایک نی دو مرتبہ تین مرتبہ آئی تو آج ہم نسکتے ہیں کہ آپ آپ نے جو شروعات انشاءاللہ اللہ لہور کے اور پنجاب کے جو صاحبی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے ساتھ کڑے ہوں گے اور آپ کے انشاءاللہ شانہ بشانہ ہوگی چونکہ ہمارے آپ سے تعلقات بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ میر جاتے ہیں کہ اس تعلقات میں عذاب آپ شاہز آنے کا بہدہ کا مسکول اور اس خواہ کے ساتھ کہ یہ پہلی مرتبانی آپ انشاءاللہ باہر باہر رہیں گے اور یہاں سے انشاءاللہ آپ کو تھنڈی ہوائی آئیں بہت شکریہ یہ ہمارے کچھے دشیر کھیں ہمیں سکریم کرنا